بسم اللہ الرحمن الرحیم نوجوان نسل مسکن اور خواب آور گولیوں کی عادی ہوتی جارہی ہے اور یہ خطرناک نشہ بڑی تیزی سے نوجوانوں میں پھیلتا چلا جارہا ہے سکون دینے والے دوائیاں نشہ سمجھ کر نہیں بلکہ دوائی سمجھ کر استعمال کی جاتی ہے بعض مریضوں کو تو ڈاکٹر خصوصاً سپیشلسٹ ڈاکٹر نے ان گولیوں کا نشہی بنا دیا مریض جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اس کی ہسٹری کو سمجھنے مرض کی بنیادی وجہ ملوم کرنے اور اس کا روحانی تلاش کرنے کی طرف جانے کی بجائے اس پر ذہنی سکون دینے والی گولیاں لے کر اپنی جان چھڑا لیتے ہیں اور اپنی فیز کری کر لیتے ہیں دوائیں لیتے لیتے یہ مریض ان کے عادی ہو جاتے ہیں ڈاکٹروں کو ان مریضوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ مریض سکون آور دماؤں کے عادی ہوتے جا رہے ہیں یا نہیں جب یہ عادی ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس اس لیے جاتے ہیں تاکہ وہ نے یقین دلا دے کہ وہ مریض ہیں اور یہ کہ یہ ابھی دوائی یاری رکھنی ضروری ہے ان گولیوں کی وجہ سے ذین بھی حص ہو جاتا ہے نید آئی رہتی ہے اور تمام بھی سے دب جاتی ہے لیکن ان کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ سکون آور گولیاں ایسی ہیں جن کے مسلسل استعمال سے عجیب و غریب اور ڈرونے تصور اس طرح نظر آنے لگتے ہیں جیسے یہ حقیقیوں اگر کوئی شخص ان ٹرینکولائزر کو مسلسل استعمال کرتا رہے اور عادی ہو جائے تو وہ شخص جذباتی اور جنس ہی طور پر مردہ ہو جاتا ہے وہ جھوٹ بولے لگتا ہے دل ماں باپ بین و بائیوں اور بیوی بچوں کی محبت سے کھالی ہو جاتا ہے یہاں تاکہ دل سے خوف خدا بھی نکل جاتا ہے ایسے لوگ اخلاقی لحاظ سے اتنا گر جاتے ہیں کہ فریب کاری اور دھوکہ دائی کا ارتکاب پھلا کرنے لگتے ہیں ان کے عادی انسان میں خودکشی کا رجان اور ارادہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کسی بھی وقت وہ نشے سے ٹوٹا ہوا تو خودکشی کر سکتا ہے قوت برداشت اتنی کمزور جاتی ہے کہ چند منٹ پہلے کہیں ہوئی بات بھی یاد نہیں رہتی ایسا انسان گھر والوں کے لیے مصیبت اور عذیت کا بحث بنا رہتا ہے وہ خود بھی ایک عذیت نہ کشم کشم مبتلا رہتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی